اسلام علیکم میں ہوں مریم زی شان آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹھنگ ٹینک میں ست موجود ہیں آیاز امیر صاحب سلمان غنی صاحب ڈاکٹر حسن اسکری صاحب اور خابر گھمن صاحب ناظرین جس دن ایمکیم نے متحدہ اپوزیشن کے حمایت کا اعلان کیا تھا اس دن یہی تاثر ابھرہ کہ اب بازی پلٹ چکی ہے اور حکومت کے دن گینے چاہ چکے ہیں صورتحال پہ جو غیر یقینی صورتحال ہمیں دکھائی دے رہی تھی وہ کچھ واضح ہوتے دکھائی دے رہی تھی لیکن آج وسیر اعظم عمران خان نے صحافیوں سے ملاقات کی ہے ایک بار پھر تذبذب کا شکار ہو گئے ہیں سب کیونکہ خان صاحب ابھی ایک اور سرپرائز کی بات کر رہی ہے یہ سرپرائز کیا ہوگا ان کا کہنا ہے کہ اتوار کو بہت بڑا سرپرائز ملنے کا اور آپ سب لوگ بہت انجوائے کریں گے تو آج آیاز امیر صاحب بھی اس ملاقات میں موجود تھے جان لیتے ہیں ان سے کہ کیا بدن بولی تھی خان صاحب کی اور کس سرپرائز کی بات کر رہے ہیں آیاز صاحب آج آپ ملاقات میں شریک تھے ابھی کوئی آخری طرف کا پتہ رہ گیا خان صاحب کے پاس یا ایک نفسیاتی حربہ ہے آپوزیشن کو دباؤ میں لانے کے لیے دیکھیں انہوں نے تو ایسی بات کی تھی کہا تھا کہ وہ آپ دیکھیں گے میں بتانا نہیں چاہتا میں سٹرائٹی اپنے پتہ کارڈز ڈیکلیئر نہیں کرنا چاہتا اب دیکھیں ہم ایک قسم کے ابزور ہیں اور ابھی مارکے کئی باقی ہیں کل ایک پنجاب کا مارکہ ہے تو میں کوئی نہ تو کوئی کسی کی پروپوگینڈا کرنا چاہتا ہوں نہ مجھے مایوسی پھیلانی چاہیے لیکن میں وہ سارا کچھ دے کے اپنی کیفیت میں اجازت دے تو بیان میں کر دوں آج میں تو خاصا وہاں سے ایک ڈپریس ہو کے آیا دیکھئے خان صاحب کی عمران خان کی غلطیاں بہت ہوں گی اور نو کانفیٹنس موشن بھی موو ہوا ہے لیکن ان کی خوبیاں بھی بہت ہیں ان کی اچیومنٹس بھی بہت ہیں ایک ان کی میس سپورٹ ہے سارا ملک ان کے پیچھے نہیں ہیں لیکن بڑے طبقات ہیں جو ان کے پیچھے ہیں آپ نے یہاں پہ جلسہ دیکھ دیا ہے ادارے جو ہیں اب میں اداروں کی کیا آپ سے تفصیل بیان کروں وہاں پہ سروسمن میں ایک سروسمن میں وہاں کی بڑی سپورٹ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آدمی پاکستان کو ملا تھا جو کرپ نہیں تھا یہ تھا سیدھا ہے دو پارٹیز کی منوپلی اور ایسی منوپلی تھی پاکستان میں کہ لگتا تھا کہ یہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتی نون لیکی پیپلز پارٹی اس شخص نے وہ اجارہ داری توڑی اور ان کو بڑا اس نے پنجابی کے الفاظ ہے خجل خبار کیا تو اب ایک چپٹر جو ہے وہ کلوز ہونے کو جا رہا ہے اور آگے جو ہے کئی کونسی صف بندیاں بنتی ہے کیا نعرے اٹھتے ہیں وہ آگے کی بات ہے لیکن ایک ایکسپیرمنٹ جو پاکستانی سیاست میں ہوا تھا وہ لگتا ہے کہ اس کا سورج جو ہے وہ ڈھل رہا ہے ایک دو دن رہ گئے ہیں کل پرسوں کی پرسوں کی بات ہے پنجاب میں بلکل اور نویت کی کھیل ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہیں وہاں کے ڈائنامکس اور ہیں وہاں جو رولنگ پارٹی اب تک رولنگ پارٹی ہے پنجاب کی صورتحال پر بھی ہم بات کریں گے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑا ڈپریس لوٹے ہیں وہاں سے کچھ اینکرز کا یہ خیال تھا کہ خان صاحب نہیں وہ صرف ایک ذات نہیں وہ ان کا یہ ہے وہ ایک بڑے کانفیڈنٹ آدمی ہے وہ اب بھی کہہ رہے تھے کہ ان کے چہرے سے ایسے نہیں پتا چل رہا تھا کہ ان کے چہرے پہ کوئی شکست کی لکیریں آیاں ہیں یا لکھی ہوئی ہیں لیکن پرائیم منسٹر ہاؤس کا جو عمومی ایک ایٹمسفیر تھا اب میں کیا کہوں وہ اب میں بس وہ کیونکہ وہ کل کا وہ لہور والا ہے تو مایوسی میں پھیلانا نہیں چاہتا لیکن ایک احساس وہاں پہ صرف ان کا نہیں کیونکہ ہم کافی دیر پہلے انتظار بھی کرتے رہے اور کئی لوگوں سے وہاں ملقات ہوئی ایک احساس کے غلطیاں بھی ہوئیں یہ ہوا وہ ہوا یہ امریکہ والا جو ہے جو معاملہ جو باہر کا ریجیم چینج کا لفظ جو ہے فریز اسطلاح بہت وہاں پہ استعمال ہو رہی تھی بہرحال جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک نیا ایکسپیرمنٹ پاکستانی سیاست میں ہوا تھا لاکھوں نے شاید کروڑوں لوگوں کی امیدیں اب بھی ان کے ساتھ بابستہ ہیں امران خان اب بھی بہت پاپلر لیڈر ہیں اور انڈیویجلوی آپ دیکھیں تو شاید ملک میں سب سے پاپلر لیڈر اب بھی وہ ہیں لیکن جب حالات ایسے ہو جائیں اور بڑے سے بڑے جو سیاستدان ہوتے ہیں بڑے سے بڑے جرنیل ہوتے ہیں تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے جب حالات ان کی گرفت میں نہ رہیں تو پھر ایک افسوس تو ہوتا ہی ہے ایاسم شورٹ لی بتا دیجئے کہ خان صاحب نے کچھ تین آپشنز کا ذکر کیا جو ان کے سامنے رکھے گئے ادم اعتماد کا آپشن استیفے کا اور ارلی الیکشن کا آج کی گفتگو میں ایسی کوئی بات ہوئی اور جو بڑا سرپرائز وہ کہہ رہے ہیں آپ کچھ اسیسمنٹ کر سکے نہیں نہیں ایسے کوئی نہیں ان سے ان سے نہیں 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 وہ جو ان کا تھا استیفہ بغیرہ وہ نہیں دے رہے آخری وہ ہوگا استیفہ والی تو وہاں پہ بات ہی نہیں ہے وہ بھاگنے والا شخص ہے کوئی نہیں نہ اس نے پہلے دیکھے وہ چلا جانا ہے ایسی بات کوئی نہیں ہوگی اب وہاں پہ کوئی ہنگامہ ہوتا ہے کوئی اور ہوتا ہے کیا کرتے ہیں اس کی آپ تو تبقع رکھ سکتے ہیں لیکن یہ چپ کر کے کہ استیفہ دے دیا اور میں وہ جو لفظ ہے گریس پولی میں ایسی والی بات وہاں نہیں ہے آخری دم تک وہ کریں گے لیکن دیکھئے نمبرز گیم جو ہوتی ہے اس کا ایک لوجک جو ہے بڑا سخت ہوتا ہے اور وہ لوجک جو ہے اب ان کے خلاف جا چکا ہے یہ جو ہے اس کا وہ میرے خیال حصار شاید نہ توڑ سکے ٹھیک ہے یعنی نمبر گیم تو اب حکومت کے حق میں نہیں لیکن سلمان غنی صاحب لاس ٹائم یہ ساری صورتحال یہاں تک پہنچی ہے ایک خط آہ کا بہت چرچہ ہوا ہے آپ نے کہا تھا کہ اگر واقعی ایسی کوئی سازش ہوئی تو میں عمران خن کے ساتھ ہوں گا اب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں فیصلہ ہوا کہ دفتر خارجے تک یہ معاملہ لے کے جایا جائے گا اور مراسلہ بھیجوایا ہے احتجاج ریکارڈ کیا گیا تو جب احتجاج ریکارڈ کروایا گیا ہے تو اس خط کی حقیقت سے انکار کر رہے ہیں آپ دیکھیں بات یہ کہ خط کو ایک بڑا ایشو انہوں نے بنایا بہت بڑا جلسہ تھا ان کا اسلام آباد میں خط میں صداقت کیا ہے اور وہ جو کہا گیا کہ انہیں ان کے بندے کو بلا کے احتجاج کیا گیا یہ ماضی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا حصہ ہے اس سلالہ کے واقعے پہ بھی بلا کے احتجاج کیا گیا تھا امریکہ کا اور پاکستان کے تعلقات اونچ نیچے ہوتی رہی ہے جب انڈیا نے ایٹمی دماغے کیے تھے تو اس وقت بھی پاکستان پہ پریشر بھی ڈالا کیا تھا اس وقت آفرز بھی کی گئی تھی اور کیا آپ دمکی کو قبول کرتے ہیں یا ریکٹ کرتے ہیں سلالہ کے واقعے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی شے ماہ تک کے تعلقات موتل رہے تھے دیکھیں بعد ہمیں اس خط میں علجنی کی بجائے اگر خط میں دیکھیں ایک مبینہ دمکی امیز کیبل پروفیسر صاحب سے زیادہ کوئی بہتر بات نہیں انہیں ساری بات کھول دیا اس کو ان کے جس لیول کا وہ ایلکار تھا اسے اتنا بڑا ایشو بنانے کی کوشش نہیں تھی کرنی چاہیے اور امریکہ ہمارا کب دوسرا ہے امریکہ نے امریکہ کی تاریخ پاکستان کے ساتھ ایک بے وفائی کی تاریخ تھی ابھی کل کی بات ہے کہ یہ جب دہشتگردی کی جنگ تھی انہوں نے فرنٹ لائن کنٹری ہمیں بنایا پاکستان کے اندر دہشتگردی اور شدت پسندی کو ہوا انہوں نے دی اور خود تو پہ افغانستان سے پتھر چاٹ کے چلے گئے لیکن پھر ہم نے بگتا ہم نے اس دہشتگردی کے جن کو قابو کیا باری سکورٹی فورسز کا ایک بڑا کریڈٹ ہے لیکن اب یہ جو نئی صورتحال بنی ہے کہ اگر خط کا اتنا ہی امپیکٹ تھا تو مجھے نہیں پتا ہے کہ جس دن آپ نے جلسہ کیا تو آپ تو سو پہ کھڑے تھے اس کے بعد عوام کو تو چھوڑیں وہ جو آپ کی اپنے راکینے ساملی تھے آپ کے اپنے اتحادی تھے ان پہ بھی وہ امپیکٹ نہیں ہوا اور وہ آپ کو چھوڑتے چلے گئے دیکھیں بعد یہ خان صاحب کا طالبان کے بارے میں افغان افغانستان کے والے سے امریکہ کے طرز عمل پہ ہم بھی ساری زندگی یہی بات کرتے رہے ہم تو سمجھتے کہ وہ کسی کا دوست نہیں ہے لیکن جو صورتحال تاری ہوئی ہے آپ کو یاد ہے دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالی سب کچھ معاف کر دیتا ہے یہ جو تکبر ہے نا یہ اس کی معافی نہیں ہے یہ بھی دو ہفتے پہلے کی بات ہے کہ جی میں نے تو اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ یہ ایک دفعہ دمی اعتماد لائیں اس کے بعد ان کے منسٹرز جو کہتے رہے ان کو پتا نہیں کہ پارلیمنی سیاست میں یہ سب کچھ ہوتا ہے اور مجھے اچھا لگا کہ آج آیاز صاحب وہاں پر ملاقات کے لیے گئے اور انہوں نے کہا کہ میں وہاں سے ڈپریس ہو کے آیا ہوں دیکھیں وہاں سے تو جو لوگ آتے ہیں ہمارے ترجیہ کار ہمارے دوست وہ تو خوصلہ لے کے آتے ہیں اور وہ یہاں آ کے یہی کہتے رہے آپ دیکھ لیں سارے چینلز اٹھا کے کہ جی خان صاحب فل فارم میں آئے اور کوئی ان کو چھوڑ کے نہیں جائے گا دیکھیں میں ایک بات جانتا ہوں اور ایاز صاحب اس کے یہ جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا یہ اپنی عزت و تقریم پہ کمپرومائز نہیں کرتے ان کی بھی ایک عزت ہوتی ہے صرف آپ کی عزت نہیں ہیں یہ اپنے اپنے ہلکوں کے الیکٹڈ لوگ ہیں انہوں نے بھی لاکھوں ووٹ لیے ہوتے ہیں جن کروڑوں ووٹ کی بات کی گئی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ خان صاحب ایک کے پاپورا آپ میں تین بیان اپنے یہاں پر میں آپ کو مسلسل کہتا رہا کہ میرا سیاسی ترجیہ یہ ایک ان کی انہ دی گل مک گئی ہے اچھا نمبر دو کہ آپ کی سیاست قائم رہ گی اور میں یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ایک ناکام پرائیم میسٹر ثابت ہوں ہیں لیکن اپوزیشن کے طور پر آپ نے ماضی کے اندر بھی ایک بڑا رول ادا کیا ہے اب بھی دیکھیں ایک کروڑوں ووٹ ہونا یہ ایک اور بات ہے یہ جب اقتدار سے جسے باہر ہوں گے نا میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم نے پینتیس سال جب ہی میں نے جنرلیزم میں دیکھا ہے یہ لوگ جب دیکھتے ہیں ایک تو ہوتے ہیں حکومت کے ساتھ ایک ہوتے ہیں آپ کے نظریاتی کارکن ان نظریاتی کارکن تو بچارہ پھر بھی واپس آ جائے گا یہ لوگ آگے اقتدار کی راستہ دیکھتے ہیں ایاز صاحب نے کہا کہ کل پنجاب کے اندر بھی مایوسی دیکھیں چودری پرویز علیہ صاحب انہوں نے خود کہا کہ جی میں نے ایک سودا کی ہے تو کیوں کی ہے میرا خیال اب عثمان بزار کو رکھنا چاہیے تھا تاکہ ایک اصول آپ قائم کر جاتے کہ جس چیف منسٹر کو آپ نے وسیم اکرم پلس قرار دیا تھا جس کے لیے آپ نے اپنی ساری سیاست کمپرومائز کی دی آپ نے آخری وقت میں اس کو نکال دیا لیکن خان صاحب کی مقبولیت کم نہیں ہے سلمان صاحب کے پی ایلیکشن کے ریزلٹ ہمارے سامنے ہیں وہ جو تین اوپشنز کا ذکر کر رہے ہیں خان صاحب آدم اعتماد سندے کو پیس کریں گے اس طیفہ وہ کہہ رہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تیسرا اپشن ارلی الیکشن اس کے کیا امکان آتے ہیں ان کی مقبولیت کسی نے نہیں کہا کہ کم ہوئی ہے ایک ہمدردی کی لہر ہوتی ہے یہ جب نواز شیف صاحب نکلے ہیں تو ان کے لیے بھی ہمدردی کی لہر تھی اور اسی پختونخواہ کے الیکشن نے تو بیڑا غر کیا سارا کہ جب آپ ایک تقبر میں بہت کچھ ایک فضاء بنا دیتے ہیں یاد کریں ہمیں تو ڈرائے جاتا تھا یہاں پہ کہ جی ون پیج ون پیج قائم ہے میرا خیال اصل چیز وہی ہوتی ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے آپ کی طاقت ہوتی ہے آپ کی مقبولیت ہوتی ہے خان صاحب تگڑے اپوزیشنل نیڈر ثابت ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے احلات کے اندر وہ جو ایک لفظ استعمال کیا گیا تھا آپ ہارورڈ کے گریجویٹ ہیں گریس فولی چھوڑیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کھڑن گے نہ کھڑن دیانگے یہ صورتحال اچھی نہیں ہے نہ دیموکریسی کے لیے اچھی ہے نہ آپ کی سیاست کے لیے اچھی ہے اور نہ آپ پاکستان کے احلات کے لیے اچھی ہے پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ نے تو یہ کہا تھا کہ جب میرے راکین میرے سامنے کہیں گے کہ جی ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں رہا تو میں چھوڑ دوں گا کہ دنوں کے اندر آپ نے بہت سارے بیانات بدلے ہیں اور جب آپ جب چیزیں اپنی بنیاد سے اکھڑتی ہیں وہ لڑکتی رہتی ہیں یہ سائنس کا حصول ہے کہ جب آپ لڑکتی رہتی ہیں پھر وہ اپنے ملتگی انجام تک بول جاتی ہے خان صاحب کو کھڑے رہنا چاہیے ٹھیک لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اپوزیشن بڑی اچھی کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایڈ دین فیصلہ اتوار کو ایوان کے اندر ہونے اور خان صاحب کہہ رہے ہیں آخری بال تک لڑوں گا اور بہت سے سرپرائزز ہیں آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے سنڈے کا دن کیا ووٹنگ کا عمل احسن طریقے سے انجام پا جائے گا دیکھئے یہ تو پریڈٹ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ پاکستان کی پولٹکس میں جو سب سے زیادہ کمی ہے وہ اصولوں کی ہے اس لیے اس کی وجہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہاں کیا صورتحال ہوگی اس وقت نمبر گیم تو ڈیفنیٹلی پی ٹی آئی کے حق میں ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کی پولٹکس میں آخری وقت میں بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے تو ہمیں وہ انتظار کرنا پڑے گا کس داریکشن میں جو ہے یہ معاملہ جاتا ہے دیکھیں دو تین چیزوں کو مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ سے ایک بات تو کنفرم ہو گئی کہ واقعی اس میموں میں جو بات تھی اس کو پاکستانی ریاست نے یعنی پی ٹی آئی کی میں بات نہیں کر رہا پاکستانی ریاست نے سیریس لیا ہے اور وہ ایک اہم معاملہ ہے پاکستان کا اہم معاملہ ہے لیکن اس کو ڈیل کرنے کے لیے ڈیپلومیٹک آپشنز کا راستہ ڈونڈا ہے اور جو کہ صحیح طریقہ ہے اس قسم کے معاملات کو آپ ڈیپلومیٹکلی ڈیل کرتے ہیں اور اس کے طریقے کار ہیں جو ظاہر ہے ہمارے فورن آفیس کو پتا ہے فورن آفیس کام یہی کرتا ہے اور فورن منسٹر کو بھی پتا ہے ہمارے قریشی صاحب کو بھی کیا طریقے ہیں ہمیں بھی پتا ہے کہ اس اس معاملے میں کیا کیا سٹیپس لیے جاتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک دوسرا پروسس ہے اس کا تعلق کانسٹیٹوشن سے ہے کانسٹیٹوشن کے مطابق چلے گا ایک چیز جو کہ اسٹیبلش ہوتی ہے کہ پاکستان کی پولٹکس اب اسی ڈگر پہ جا رہی ہے جس ڈگر پہ ہمیشہ سے رہی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پولٹکس کا تعلق معاشرے سے ہوتا ہے سوسائیٹی کا جو پاور سٹرکچر ہے سوسائیٹی کے سوشل اور ایکنومک فورسز جو پلے کر رہی ہوتی ہیں اور وہ سوشل اور ایکنومک فورسز جو نائنٹین ایٹی کے بعد پاکستان میں امرج کی ہیں لہذا جب تک آپ کا سوشل اور ایکنومک سٹرکچر چین نہیں ہوگا پاکستان کی پولٹکس اسی طرح چلے گی جس طرح اس وقت چل رہی ہے اور ابھی میں اس کے کریکٹرسٹکس آپ کو بتا دوں گا لہذا اتوار کو کچھ بھی فیصلہ ہو نئی حکومت آ جائے یا جو بھی ہو جائے لیکن پولٹکس اسی طرح چلے گی نئی حکومت کو بھی وہی مشکلات ہوں گی جو اس وقت اس حکومت کو ہیں پولیسی منیجمنٹ اور وہ جو مسائل ہیں جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ امران خان صاحب کی حکومت فیل ہو گئی وہی مسائل ہانٹ کریں گے اگر نئی حکومت اتوار کو یا پیر کو یا منگل کو بن جاتی ہے کیونکہ ڈائنیمکس آف پولٹکس آپ کا چینج نہیں ہو رہا وہ سوشل اور ایکنومک کنڈیشن پر بیس کرتا ہے اور اس کی تین بڑے کریکٹرسٹکس ہیں پاکستان کی پولٹکس کے جو میرا خیال ہے امران صاحب کو سمجھ میں نہیں آئے وہ کیا پہلے تو یہ ہے پاکستان کی پولٹکس میں اصول بنیادی حیثیت نہیں رکھتے بلکہ ایمیجیٹ مفادات اہمیت رکھتے ہیں کہ مجھے ایمیجیٹ گین کیا ہوگا میں کل کی بات نہیں کر رہا آج مجھے بتاؤ شام کو میرے پاس کیا منسٹری مل جائے گی مجھے کوئی میری بزنس کو بوسٹ مل جائے گا کوئی مجھے جو ہے ایف بی آر کو مجھے ایگزمشن دے دے گا جس سے میرے پیسے بچیں گے یہ ایک بزنس کلچر کیونکہ پولٹکس میں اب بزنس کلچر ہے اور پولٹکس اور بزنس جب بھی اکٹھے ہوں گے پولٹکس ڈیٹریئٹ کرے گی ایک تو یہ ہے دوسرا جو فیکٹر دیکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی انٹریسٹ گروہی مفادات قومی مفاد سے اوپر ہے قومی مفاد وہ ہے جو گروہی مفاد ہے جو پارٹی کا مفاد ہے میرے گروپ کا مفاد ہے وہی قومی مفاد ہے اور قومی مفاد کو ہم ایک سپیریر کے طور پر نہیں دیکھتے اور تیسرا جو ہے لیڈرشپ کی ایگو کا مسئلہ لیڈرشپ کی ایگو کا مسئلہ تو یہ تینوں چیزیں کوشش ایک یہ ہوئی ہے پاکستان میں اس سٹیج پہ جو کہ ہمیں اب اس وقت ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے کہ ان کریکٹریسٹکس کو کسی طرح موڈیفائی کیا جائے لیکن میرا اسیسمنٹ یہ ہے کہ اس لیے یہ موڈیفائی نہیں ہو سکتے کہ ان چینوں کریکٹریسٹک کا جو سوشل اور اکنومک بیسز ہے پاکستان میں چونکہ وہ چینج نہیں ہوا ہے بلکہ اس نے ری ایسرٹ کیا ہے اور اس ری ایسرشن میں آپ کے ہاں پنجاب کا رول بڑا اہم ہے اور اس ری ایسرشن میں منیڈ کلاس کا منیڈ کلاس بزنس کلاس کا رول بڑا اہم ہے جس کو میرا خیال ہے کہ انڈیپینڈنٹ سٹیڈی کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان میں کوئی ری فارم کرنا وہ نا ٹھیک ہے اب امران خان کی جان کھا رہے ہیں پھر امران خان ان کی جان کھائے گا تو یہ ہماری پولیٹیسی طریق چلے گی حکومت تبدیل ہو جائے گی لیکن حالات جوں کہ تو رہیں گے لیکن خاور کل آپ کا کہنا تھا کہ تین اپریل تک اس لئے قوم اسمبلے کا اجلاس ملتوی کیا کہ پسے پردہ کچھ معاملات چل رہے ہیں کیا وہ معاملات تیپ آ گئے ہیں یا بقول سلمان غنی صاحب گل مک گئی ہے دیکھیں بلکل اس کو اس کو ان کے دلیل ہے اور بلکل اس پہ قائم رہنا چاہیے جسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ پاکستان کی سیاست کے اندر ہر لمحہ کوئی نہ کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے مختلف جگہوں کے اوپر رابطے بھی ہو رہے ہوتے ہیں جو سخت ترین دشمن بھی ہوتے ہیں سیاست کے اندر ان کے بھی آپس میں رابطے چل رہے ہوتے ہیں اس وقت جب ہم اس ٹیلیوین پروگرام کے اندر اپنا تفسرہ تجزیہ پیش کر رہے ہیں اس وقت بھی جو ہے میری طلاع کے مطابق بات چیت رہو رہی ہے اب سوال یہاں پی جو سب سے اہم ہے مریم وہ یہ ہے کہ یہ جو پرسوں ایک مارکہ ہونے جا رہا ہے اس کے پیچھے دو تین محرکات ہیں سب سے پہلے بڑی ایک واضح میرے خیال میں دلیل ہے ایک ایویڈنس ہے ہمارے سامنے کہ یہ کوئی فیر پولٹیکس نہیں ہو رہی یہ اس کے پیچھے بہت زیادہ محرکات ہیں اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ یہ جو دستوری طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے یہ خالصتا پاکستان کے اندر جمہوری اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس وقت متحدہ اپوزیشن ہے وہ اپنا رہی ہے تو یہ ایسی بات نہیں ہے اب یہ ہے کہ تین چار چیزیں جو اس وقت ہمارے سامنے آ چکی ہوئی ہیں وہ کیا ہے آپ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر ہم کسی بھی جو مداخلت ہے اس کو برداشت نہیں کریں گے ملکی معاملات کے اندر اور اس کا برپور طریقے سے جواب دیا جائے گا حکومت وقت جو پرائم سٹر عمران خان ہیں آج آیاز صاحب کی ملاقات ہوئی اسے ایک دن پہلے ہماری بھی ملاقات ہوئی یہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ جو مداخلت ہے یہ ان کو رپلیس کرنے کے لیے تھرور طریقے تحریک عدم اعتماد یہ مداخلت اس وقت میں یہ ان کا دعویٰ ہے سچ ہے یا جوٹ ہے وہ حکومت وقت یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس اس کا ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں دوسری حقیقت شروع دن سے میرا اس کے اپر یہی خیال ہے اور خیال تھا اور اب بھی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کو اگر کامیاب ہونا ہے تو وہ جب حکومتی اتحادی حکوم عمران خان کو چھوڑ جائیں گے تو اسے بڑی چیزیں واضح ہو جائیں گی باپ نے چھوڑا اس کے بعد جو ایمکی ایم نے چھوڑ دیا تو بظاہر اس وقت جو نمبر گیم ہے وہ بالکل ایک سو بہتر تہتر ایک سو بہتر کی حاضری انہوں نے ایک دن پہلے جو ہے پاکستان مسلم لی قنون چونکہ اپوزیشن ان کے پاس ہے تو وہ انہوں نے وہاں پہ ثابت کی اب تیسرا معاملہ یہ ہے کہ جب ووٹنگ ہونی ہے تو اس دن آپ نے ایک سو بہتر اپوزیشن جو نے وہاں پہ لوگوں کو جو ہے موجود کرنا ہے اور ان کی حاضری لگوانی ہے اور خالصتاً جو خاص طور پر جو اتحادیوں کو وہاں پہ موجود کرنا ہے اب اسلامباد کے اندر جو سب سے زیادہ جو بیس چل رہی ہے آج میٹنگ کے دوران بھی پرائم اس نے یہی کہا کہ میں کوئی بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہا ہوں ہمارے پاس کوئی لیگل آپشنز ہیں لیگل آپشنز کو ہم استعمال کریں گے وہ لیگل آپشنز ظاہر حکومت کے پاس ہیں وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتے ہیں لیکن جو میرے پاس فیل وقت اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ جو آئندہ ہمارا کل کا دین اس کے بعد اتوار جتنے بھی گھنڈے باقی رہ گئے ہیں ملک کے اندر جو کافی زیادہ آپ کو سیاسی منظر نامیں کے اوپر جو ہے نا خدا نخواستہ عجیب و غریق قسم کی حرکاتوں سے سکنات دیکھنے میں ملیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پرائم سر نے جس طرح کہہ دیا کہ وہ استیفہ نہیں دینے جا رہے ہیں اگر کسی بھی ملک کے اندر جمہوریت آپ نے صحیح اصولوں پر چل رہی ہوتی تو بالکل صحیح کہا گیا کہ جب نمبر گیم اوبر ہو گئی ہے آپ کے اتحادی آپ کو چھوڑ گئے تو عمران خان کو چلے جانا چاہیے لیکن پاکستان کے اندر نمبر گیم کیسے چینج ہوتی ہیں لوگ ادھر سے ادھر کیوں کر جاتے ہیں کیسے معاملات پاتے ہیں یہ میرے خیال میں جس طرح پچھلے دو تین پروگرام کے اندر ہمارے پروگرام کے اندر یہ جو ہے واضح بتایا گیا کہ یہ اشارے آ چکے ہیں اور ان اشاروں کی بنیاد کے اوپر یہ سارے کا سارا معاملہ چل رہا ہے میں اشاروں پر نہیں جاتا میں جو بیگراؤنڈ جو کانسپیریسی مختلف جنگو پر ڈسکاس ہو رہی ہے میں اس کے اوپر بھی نہیں جاتا خاور خان صاحب اس وقت کس طرف دیکھ رہے ہیں ان کی کیا حکمت عملی ہے وہ سرپائز کیا ہو سکتا ہے دیکھیں یہ میں یقین کریں آپ نے بڑا زبردہ سوال کیا میں یہی چیز ایکسپلین کرنے چاہ رہا تھا جو میں نے ان سے سوال کیا تھا تو کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کسی موقع کے اوپر جب حکومت سمجھ تھی اور سٹنگ پرائم میریسٹر یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پریشن میں چلا گیا تو وہ پینک کے اندر آکے وہ آپ کو یاد ہوگا زیاودین بٹ انجیننگ کور کے جنرل کو انہوں نے چیف آرمی سٹاف لگا دیا اور جو ایک سروینگ آرمی چیف کو انہوں نے ریموب کر دیا انہوں نے کہا جی میں ایسا کوئی بھی غیرانی غیر قانونی طریقہ کار کبھی نہیں استعمال کروں گا میرے پاس جو لیگل آفیونز ہیں وہ میں استعمال کروں گا یہ جو خط یا مراسلہ آیا ان کا دعویٰ تھا کہ اس میں بہت زیادہ چیزیں ہیں وہ متعلقہ فورم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں لے گئے متعلقہ فورم پارلیمان انہوں نے کہا جی میں آپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں آپوزیشن کے لوگوں نے کہا کہ میں اس کو نہیں ہم اس کو نہیں دیکھنا چاہتے یہ آپ نے خامحہ کا ایک پولیڈیکل اسٹنٹ بنایا ہوا ہے اور باقی آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا دیکھیں جو گشتہ روز کے پی کے اندر الیکشن ہوا ہے یہ وہ ہلکے ہیں یہ وہاں پہ پی ٹی آئی ایک کمزور گنی جاتی ہے اور یہ پی ایم آل این کے اور باقی جماعتوں کے گڑ سمجھے جاتے ہیں تو وہاں سے جو ایک ریاکشن جو رسپونس آیا ہے تو میرے خیال میں ہمیں یہ فتوہ نہیں دینا چاہیے کہ عمران خان ایک ناکام پرائیم ایسٹر کے طور پر جانا جائے گا عمران خان کے اندر بہت تقبر تھا یا تقبرانہ وہ اس طرح ان کا رویہ تھا ایسے میرے خیال میں یہ اس طرح کی جو ایک سویپنگ سٹیٹمنٹس ہیں اس کا میں کمز کم کسی بھی پولٹیکل لیڈر کے بارے میں نہیں کہوں گا کہ وہ بڑا تقبر والا تھا پولٹیکس کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے کچھ چیزیں دکھائی جاتی ہیں کچھ چیزوں کے اوپر آپ بیان بازی کرتے ہیں بہائنڈ رسین چل رہی ہے کچھ اور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اچھی بات یہ ہے کہ تمام معاملات آئین اور قانون کے تحت چل رہے ہیں پرسوں بھی جو معاملات چلے گئے سارے کا سارا آئین اور قانون کے مطابق چلے گا لیکن میری دعا ہے اس کا تعایون اتوار کے روز ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاق میں فیصلہ کن مارکہ سجنے سے پہلے پنجاب کے محاص پر سیاست گرم ہو چکی ہے کیونکہ گوانہ پنجاب نے وزیر اللہ عثمان بزدار کا استیفہ منظور کر لیا ہے تو اب پنجاب کس کا ہوگا کون یہاں پر بازی مارے گا اس پر بات کریں گے اس پر ایک کے بعد سٹے ویڈ اس ویڈکم بیک ناظرین گوانہ پنجاب کی جانب سے وزیر اللہ عثمان بزدار کا استیفہ منظور کر لیا گیا ہے اپنے قائد ایوان کا انتخاب ہوگا اسی سلسلے میں کل اچلاس بھی طلب کیا گیا ہے حکومت کے جانب سے پرویز الہی کو نامزت کیا گیا ہے جبکہ متحدہ اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا یہ دیکھنا بھی باقی ہے لیکن سوال یہ ہے یاسب کہ وفاق میں مارکے سے پہلے پنجاب میں میدان کیوں سجا لیا گیا کیوں اس کی ضرورت پیش آئی ہے کہ ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے تعلق ہو سکتا تھا گہرا پر میرا خیال اب یہ دو پیرلل ٹریکس پہ ان کے ٹریکس جو ہیں مختلف ہیں یہاں پہ کوئی کہانی اور ہوگی اس سے پہلے میں ایک چیز کہہ دوں وہ حکیم لکمان کے بارے میں کہتے تھے کہ ہر چیز کا علاج تھا وہم کا علاج نہیں تھا اور غالباً خوش فہمی کا بھی علاج حکیم لکمان کے پاس نہیں تھا یہ خاور صاحب کی گفتبو سن کے یہ میں جسارت کر رہا ہوں ان کا وہ ذکر کر کے پنجاب اسیمبلی میں یہ بس کوشش پنجاب اسیمبلی کے بارے میں جو کان میں الفاظ وہاں پڑے پی ایم ہاؤس میں ایک ہاتھ وزیر صاحبان تھے تو ان سے پوچھا گا کل کیا ہوگا ہاں ایک اہم عددار سے پہلے میری بات ہوئی تو میں نے کہا جی وہاں پہ وہ بھی چودی صاحب تھے میں نے کہا چودی صاحب وہ جو دوسرے چودی صاحب ہیں وہ کر لیں گے انہوں نے کہا کہ لگتا ہے نہیں میں نے کہا کیا دیر ہو گئی ہے انہوں نے کہا نہیں پارٹی میں بھی یہ ان کی رائے تھی لیکن ایک اور سینئر وزیر اور وہ منجے ہوئے سیاستدان سمجھے جاتے ہیں ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ نیوٹرل اگر نیوٹرل رہے تو کل پرویز علائی چودری پرویز علائی جیت جائیں گے اچھا تو یہ ان کا ہاں یہ ان کا اسیسمنٹ تھا تو ان سے پوچھا گیا کہ نیوٹرل پھر نیوٹرل رہیں گے تو انہوں نے کہا جو اوپر نیوٹرل جتنا نیوٹرل رہے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے تو اب پنجاب کا ہے کیونکہ چودری پرویز علائی کی جو سیاسی اپروچ ہے ان کا جو سیاست کرنے کا طریقہ ہے وہ اور ہے تو شاید وہ وہ جو مقصود کوارٹرز ہیں ان کو رام کرنے میں یا وہ ان کی حمایت میں بھی ہو گئے ہوں بہنال جو انڈر لائن وہ جو تھا وہ جو پنچ لائن یہی تھی کہ نیوٹرل اگر نیوٹرل رہے تو چودری پرویز علائی کال جیت جائیں گے یعنی ان حصار نیوٹرلز پر کیا جا رہا ہے بتا دی ٹھیک ہے سلمان گاندی صاحب آپ کے جانے باؤں گی وسیم آیا سب وقت کم ہے مجھے سلمان صاحب کے پاس جانے سلمان صاحب وسیم اکرم پلس کے بعد چودری پرویز علائی کے لیے پنجاب کی وزیراعلا ہاؤس تک کا سفر کتنا مشکل ہے یہ بہت آسان ہے کیونکہ ہم نے دیکھا چھینہ گروپ نے حمایت کا اعلان کر دی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ چودری پرویز علائی صاحب کو ایک بڑا پلس یہ حاصل تھا ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے کے اندر اپوزیشن کے امیدوار بھی تھے دوپیر دو بجے تک اور دو بجے کے بعد وہ پرائم میسٹر صاحب کے پاس جا کر حکومتی امیدوار بن گئے اور جس صورتحال میں وہ امیدوار بنے حکومتی اس سوقت تک حکومت کے پاس اوپر اکسیت موجود تھی اور چودری صاحب کو اس بے اصولی کی بجائی یہ تھی کہ ان کا خیال تھا کہ یہ عثمان بزدار کی قربانی دے کے چودری صاحب انہیں سپورٹ کریں گے اب یہ ہے کہ اوپر تو ساری صورتحال جو ہے وہ آگی سامنے اور پنجاب کے حوالے سے جو اصل بنیادی فیصلہ ہے وہ آصف زرداری صاحب کی مرضی سے ہو رہا ہے ایک کے نئی چیز ہے کہ چودری پرویز علی صاحب جب اپوزیشن کے امیدوار بنے تو وہ بھی آصف زرداری صاحب کے امیدوار تھے اور جس طرح وہ نون لیگ نے قبول کیا وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے اور پھر وہ حکومتی امیدوار کیوں بنے یہ ایک ایسا لکونہ ہے یہ تاریخ میں لکھا جائے گا اس وقت جب وہ بنے تو ان کے ہنڈر پرشنٹ جیتنے کے امکانات ہیں اس وقت آپ نے کہا کہ وہ چھینہ گروپ یہ چھینہ گروپ جو ہے تھا یہ ہوتے ہیں جن کے علاقائی مسائل علاقائی مفادات اصل میں جو دو گروپ ہیں وہ ہے جہانگیر ترین گروپ اور علیم خان گروپ یہ کس کا ساتھ ہے لیکن ان کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا میں جانتا ہوں دونوں کو جو کچھ ان کے ساتھ اس دور کے اندر ہوا ہے کہ نون لیگ تو شاید اس لئے کیفیت میں ان کی امائیت کر دے لیکن جانگیر ترین گروپ اور علیم خان گروپ جو زخمی ہیں وہ تو امائیت کرنے کے لیے تیار دیں اور جہاں تک کہا گیا انہوں نے کہ جی اربو روپے بھی خرچ ہو گئے تو ہم اپنے لگائیں گے لیکن چوئی صاحب کا دس ارکان ہیں یہاں پر تحریک انصاف کے ایک سو تریسی ارکین ہیں بظاہر دیکھا جائے تو ان کے پاس اکثریت ہونی چاہیے لیکن اس وقت اس کا ساری چیز کا داروں مطار ہے کہ اپوزیشن کسے امیدوار بناتی ہے اور ابھی تک حمزہ شہباز صاحب کا نام آ رہا ہے اگر تو حمزہ شہباز صاحب ہوئے تو پھر تو مقابلہ زبردست ہوگا اور انہیں اجمع ہوگا اور اگر حمزہ شہباز صاحب نہ ہوئے تو اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا اچھا وہ جو آپ نے کہا ہے کل الیکشن ہو رہا ہے کل الیکشن نہیں ہو رہا الیکشن اتوار والے دن ہی ہوگا کل کھاکزات نامزدگی جمع ہوں گے اس کے بعد سٹوڈرنگ ہوتی ہے اس کے بعد اعلان ہوتا ہے اتوار کا دین ہی پاکستان کے جو چیاسی تاریخ کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے اور ایک آخری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چودری پرویزلائی صاحب اگر چیف نیسٹر منتخب بھی ہو جائیں گے ووٹ بینک ہے عمران خان صاحب کا اور یہ سب کچھ اراکین یہ بڑے سنگے ہوتے ہیں چیزیں سنگتے ہیں انہیں پتا ہے کہ جی آنے والے الیکشن کے اندر کیا وہ چودری پرویزلائی صاحب کو بیچیں گے یا عمران خان صاحب کو بیچیں گے اراکینی اسمبلی نے فیصلہ بڑا سوچ سمجھ کے کرنا ہے ٹھیک ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے پنجاب میں کہانی ترین گروپ اور علیم گروپ کے پاس ہے یہ اپنا پلوڑا کس کے اس میں ڈالیں گے اس میں جو ہیں پرویزلائی صاحب چودری پرویزلائی جو ہیں وہ اپنا انڈویجل انفلنس استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس کے بیسز پہ اگر وہ اپنے لئے کچھ سپورٹ موبیلائز کر لیں اب ان کے لئے جو پرویزلائی جو پرویزلائی جو پرویزلائی جو ایک تو یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے اندر ڈس یونٹی ہے اور آپ نے دو گروپ کا تذکرہ کیا ترین گروپ تو پھر بھی کچھ بڑا گروپ ہے باقی علیم خان کا ہمیں نہیں پتا گروپ ایک آدمی پہ منشتمل ہے یا دس آدمی پہ منشتمل ہے اس کا ہمیں آج تک نام نہیں پتا لگ سکے علیم گروپ کے لیکن ترین گروپ ایک گروپ ہے تو اگر تو یہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو اپنے ساتھ شامل کرنے میں کامیاب ہو گئے تب تو ان کی کامیابی کے امکانات ہیں لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ان کے لیے کافی جو ہے وہ مشکل صورتحال ہے دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ بہت سے جو ایک طرح کی ڈی مورالائزیشن ہے پی ٹی آئی کے اندر غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے فیڈرل لیول پہ اس کی وجہ سے بھی ہمیں نہیں معلوم کہ کیا رسپونس ہوگا پی ٹی آئی کا تو اگر تو پی ٹی آئی ایس ایک پارٹی پنجاب میں کٹھی رہ سکے تب تو کچھ پوسیبلیٹی ہو سکتی ہے اگر وہ ایس ایک پارٹی کٹھی نہیں رہ سکی اور اس میں کچھ لوگ ادھر چلے گئے کچھ لوگ ادھر چلے گئے نہ آئے تو پھر وہ جو ہے مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گی تو غیر یقینی صورتحال ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے لیکن یہ ہے کہ کل تو پروسیجر کا آغاز ہوگا سیشن کے بعد اور یہ ووٹنگ جو ہے یا سنڈے آفٹر نون میں ہوگی یا منڈے کو چلی جائے گی اس لیے اب دیکھتے ہیں فیڈر لیول پہ کیا ڈیسیجن ہوتا ہے لیکن اس طوران ہم نے دیکھا کہ پرویز لائیس صاحب نے کہا کہ وہ سپیکر پنجاب کے عہدے سے مسافی نہیں ہوں گے خاور کیوں کہا گیا ان کی جانب سے ایسا اور وسیم اکرم پلس کے بعد اب کون ہوگا دیکھیں ایک تو یہ خالصتاً کارونی معاملہ ہے وہ جب اگر لیکٹ ہو جائیں گے تو پھر استیفہ دے دیں گے اپنی اس پوزیشن سے اسی کو سان میں رکھتے ہوئے اپنا جو تفسرہ تذیعہ کرتا ہوں اب یہاں اسی پروگرام میں جو کافی اتق مزاق بھی اڑایا گیا کہ جی خاور گمن کی تشریح مان لی جائے سکسٹی تھری اے کے حوالے سے تو پھر شاید عمران خان بچ جائے سکسٹی تھری اے کی تشریح اس وقت اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان کے سب سے بڑے جو کوٹ کے اندر وہ جو موضوع زیر بیس ہے اب اس میں بھی مریم برصورتیال بڑی واضح بن گئی یہ بڑی کمپلیکس دیکھیں کوئی بھی جو ہے پی ٹی آئی کا بندہ نومینٹ نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے نومینٹ کیا ہے پرویز لائی کو لہٰذا کوئی ان کی مرضی کے اگینس ووٹ دے گا پی ٹی آئی کے لوگوں میں تو وہ اپنی سیٹ اس کو چھوڑنی پڑے گی کہ وہ ڈسکوالیفائی ہونا پڑے گا بے شک ایک ٹرم کے لیے ہو لہذا وہ نہیں ہو سکتا دوسرا یہ ہے کہ اگر انہوں نے ووٹ اگینسٹ کرنا ہے چودری پرویز لائی کے تو یہ بھی ان کو اپنے نظر سامنے نظر رکھنا ہے کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن ایک ٹرم کی تو ہونی ہونی ہے مطلب کم از کم ابھی تو ہونی ہونی ہے آئندہ الیکشن تاک وہ تو آپ کو آپ روک نہیں سکتے لہذا وہ ان کے سامنے ہے لیکن سب سے اہم سوال جو ہے نا وہ میرے خیال میں اگر آپ پوچھ رہیتی سر سلمان سے وہ یہ تھا کہ اس وقت نون لی کے اندر کافی ایک ایشو چل رہا ہے کہ جی وزارت اعلیٰ کے لیے کیا حمزہ شہباز کو لانا ہے یا کسی اور کو ہاں اگر یہ اپزرویشن ٹھیک پائی جاتی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی میرا جو کینڈیڈیڈ پرانا ہی ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں کوئی نہیں خیر ہے میں نے پہلے بھی کیا تھا تو معاملت کسی کر لیں پھر تو کانی ختم ہو جائے گی دیکھنا یہی ہے کہ اپزرویشن کا کینڈیڈیڈ کون ہوگا اسی پر بات کریں گے سپرک کے باز چھے ویداز ہمارے پینل کے رائے کے مطابق بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ بازی پلٹ چکی ہے اور حکومت کے ہاتھ میں اب گیم نہیں رہے برحال فیصلہ اتوار کو ہونا اور اتوار کا دین پاکستانی سیاست کے لئے فیصلہ کن ہوگا آج کی پروگرام سے اجاز دیجئے آپ سے انچالا کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ